اسلام علیکم لانگ یا کلوو آپ کے جسم کے لیے کتنا زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اس کے لیے جتنا کچھ کہا جائے کم پڑ جائے گا آج کی ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ روزانہ صرف ایک لانگ کھانے سے یا چبانے سے آپ کے جسم میں کیا فائدے ہوں گے لانگ اتنا زبردست چیز ہے کہ میڈیکل سائنس میں آلموسٹ ایک سو تیس سے زیادہ سٹڈیز اس کے مختلف فائدوں پہ ہو چکی ہیں ان فائدوں میں کچھ آپ کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو پلانٹس پہ ہیں کیونکہ یہ پودوں میں فنگس کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان سٹڈیز میں سب سے زیادہ پپلر یہ ہے کہ اس کو دانت کے درد میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس جگہ کو سن کر دیتا ہے درد کے احساس کو ختم کر دیتا ہے اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس میں ایسا کیا ہے جس سے یہ اتنا سارے فائدے دیتا ہے اس میں ایک اسینشل آئل یوگینول ہوتا ہے اور یہ یوگینول لونگ کے تیل کا پچھتر سے اسی فیصد تک ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں اس میں بہت ہی طاقتور انٹی مایکروبیل خوبیاں ہیں یہ وائرسز، بیکٹیریا، فنگس، کینڈیڈا اور حتیٰ کہ کچھ پیرسائٹس کو مارنے اور انہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی وجہ سے اگر آپ اسے اپنے موں میں رکھ کے چباتے ہیں تو بہت سی بیماریاں پیدا کرنے والے مایکروبز کی گروتھ رک جاتی ہے جس سے گمز، انفیکشنز کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یہ بائیو فلم کے بیکٹیریا کو روک کے پلیک کو نہیں بننے دیتا اسے آپ اپنے بالوں میں فنگس اور کچھ بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیموں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی انٹی بائیٹک کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس انٹی بائیٹک کا اثر بڑھ جاتا ہے اور اس کی تھوڑی ڈوز بھی آپ کو فائدہ دے جاتی ہے اس کے علاوہ لونگ آپ کے جسم کے اندر بھی انٹی مایکروبیل فائدہ دیتا ہے سپیشلی آپ کے نظام انہزام میں یہ فائدہ دیتا ہے یہ میدے کے السر کا سبب بننے والے جراسیم ایچ پیلوری کو روکنے میں مدد کرتا ہے اس لیے یہ السر میں ہونے والی گیسٹرائٹس میدے کی گیس اور بدحضمی میں فائدہ دیتا ہے یہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے یہ ایک انزائم جسے مونو ایمائن آکسیڈیز کہتے ہیں اسے روک دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں ڈوپامین سیراتونین اور نور اپنیفنین کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے جس سے ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے اس لیے ایک انٹی ڈپریشن کی طرح بھی یہ فائدہ دیتا ہے اس میں انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ بھی ہوتا ہے مطلب سوزش کم کرتا ہے جس کی وجہ سے آرثرائٹس میں یہ کافی فائدہ دیتا ہے اس میں کچھ انٹی کینسر ایفیکٹ بھی ہے یہ خاص کر لنگز کینسر میں فائدہ دیتا ہے تھوڑی بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی تو اگر آپ دو ایشاریہ چار میلی گرام پر کلو گرام کے حساب سے لونگ کا تیل لیتے ہیں تو آپ میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے جگر پر اثر کرنا ہے کسی کو الرجی ہو سکتی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی ماہوں میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی ماؤنٹ لیتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گئے اور ایک پیس سے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس صرف زیادہ ڈوز لینے سے دیکھے گئے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ